ایڈی کی کاروائی جو ہے وہ لگتار جاری ہے اس بیچ شنیوار کو اور رویوار کو جو ایڈی کے کاریالے میں سنناٹہ پسرا ہے اور جو سوچنا ہے اس کے مطابق یہ کہ سوموار کو ویبھن زلو کے جو زلہ پریوہن پتہ دکاری یعنی ڈی ٹو ہیں ان کو بلائے جائے گا اور ان سے پوستاش کی جائے گی اور اس سے پہلے تمام جو سندگد زلے تھے وہاں سے جو ڈی ایم او کو بلائے گیا اور ان سے پوستاش کی گئی جس میں خاص آرکر صاحب گنجگے ڈی ایم او کا نام سب سے سروپری ہے چونکہ ان سے یہ مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے کئی ایسے باتیں بتائی ہیں جو ایڈی کیلئے مہتکون ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ڈی ٹو یہاں پر آئیں گے اور ان تمام گاڑیوں کے سنبند میں جانکاری دیں گے تب کیا ایڈی کے ہاتھ کچھ لگتا ہے اس بیچ ایڈی اور سی بی آئی کی کارروائی کو لے کر کے جھارکنڈ کی راجنیتی بھی زورو پر ہے کل ہی جب جھممو ویدھائک دل کی بیٹھک ہو رہی تھی تو اس کے بعد پارٹی کے کے اندریہ مہا سچیو ایم پروقتہ سپریو بھٹا چارے نے کہیں نہ کہیں بی جے پی کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھارایا اور انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ بی جے پی کے اشارے پر ہی جو کے اندریہ جانچ ایجنسیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں انہوں نے اتنی اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے چیتاؤنی بھرے لحظے میں یہاں تک کہا کہ راج سبھات شناؤ کے بعد جو جے میم کے پارٹی ہیں کارکارتا ہیں پدادکاری ہیں تمام لوگ سڑکوں پر اتھریں گے اور ایک آندولن کریں گے اتنا ہی نہیں جب سی ایم کے جو برہیٹ سے ودہائک پرتی نہیں دی ہیں پنک کا جو مشرا نے انہوں نے بھی ایک کے بعد ایک بی جے پی پر حملہ کیا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ رگہورداز کے کارکال میں کل پچپن خان لیج کا آونٹن ہوا ہے جس میں سے دس لیج بی جے پی کے نتاؤں کو دی گئی ہے جس میں تدکالین جو بی جے پی کے پردیسہ دھکش ہیں تالہ مرانڈک کے ساتھ ہی کئی انجلہ دھکشوں پا دھکشوں کو بھی اس میں حصہ داری ملی ہے ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ آروپ پرتی آروپ کے بیچ جس طرح سے ایڈی کی کاروائی چل رہی ہے اس کا انجام اور اس کا حصر ہے کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے ہی مخمتری ہیمن سورین نے ایڈی کی کاروائی اور سی بی آئی کی کاروائی کو نام لیتے ہوئے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ اتنے دنوں کی کاروائی میں کنریت جانچ ایجنسیوں کو کیا کچھ ملا ہے اس بارے میں ہی جھارکنڈ کی جنتہ کو جاننے کا ادھکار ہے حالانکہ آپ کو جانکاری ہے کہ تمام جو ایڈی کی کاروائی ہو یا سی بی آئی کی کاروائی ہو ان لوگ نے اب تک کوئی بھی ایسا ویڈیپتی جاری نہیں کیا ہے جس سے یہ بات کنکریٹ طور پر پتا چلتا کہ جھارکنڈ میں ایڈی اور سی بی آئی کی کاروائی میں کیا کچھ ملا ہے اتنا ہی نہیں کانگریس کے کاریکاری ادھکش اور مانڈر کے پورویدھائک بندھو ترکی نے بھی سی بی آئی کی کاروائی پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ ان کے آواز پر جس طرح سے چھاپے ماری کی گئی ہے لہٰذا کینڈری جانچ ایجنسی سی بی آئی کو کیا کچھ پرابت ہوا ہے اس سے سارواجینک کیا جانا چاہیے حالانکہ اس بارے میں ایڈی اور سی بی آئی کی اور سے کوئی بھی اتھکارک طور پر پرتکریا نہیں مل پائی ہے تو کل ملا کر یہ ہے کہ ایڈی اپنے اسطر پر کام کر رہی ہے لیکن اسے سارواجینک نہیں کرنا چاہتی ہے خبروں کی معنی ہے تو سوموار کو ڈی ٹیو کو گھبینزلو کو جو ڈی ٹیو ہیں ان کو بلائے گیا ہے اور ان سے پوستاج کی جائے گی اس بیچ جو پوجہ سنگھل ہیں اور ان کے سی اے سومن کمار وہ دونوں جو ہیں خوٹوار فی الحال جودسیل کسٹڈی میں ہیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد کورٹ کیا کچھ ڈیسیزن دیتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اگر ایڈی کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہاں جیل میں جا کر بھی پوستاج کرنے کی ضرورت ہے تو ایڈی کوٹ کے پرمیشن سے ایڈی کے جو ادھیکاری ہیں وہ ہوتوار جیل جا سکتے ہیں وہاں ان سے پوستاج ہو سکتی ہے تو یہ ابھی تک کا جو اوبرال اپ ڈیٹ ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایڈی ہو سی بی آئی ہو یا آئی ٹی ریڈ ہو تمام اس سے گتیوی دھیاں جو ہو رہی ہیں تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے سب سے پہلے آپ کو رو برو کرائیں اور یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جھارکھنٹ کی راجلیتی کس دشا میں اور کس دشا کی طرف بڑھ رہی ہے کیمرہ پرسن ہردے کے ساتھ رانچی سے نیوز بائی سکوٹ کے لیے شہنواز